ہم کہتے ہیں ہم مومن ہیں ہم کہتے ہیں عاشق رسول ہیں لیکن آئیے سرکار جسے فرمائیں مومن صحیح معنوں میں وہ مومن ہے میرے آقا صلی اللہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں تم میں کا کوئی شخص اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنے لیے جو پسند کرتا ہے وہ اپنے مومن بھائی کے لیے پسند نہ کرے یعنی ہم اس وقت مومن ہوں گے جب جو چیز ہم اپنے لیے پسند کرتے ہیں وہی اپنے مسلمان بھائی کے لیے پسند کریں تو سرکار فرماتے ہیں کامل مومن وہی ہے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے وہی مسلمان کے لیے پسند کریں وہی مومن کے لیے پسند کریں اللہ اکبر میرے پیارے آقا صلی اللہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں ایک مرتبہ میرے آقا صلی اللہ وآلہ وسلم خطاب فرما رہے تھے صحابہ کا مجمع لگا ہوا تھا رسول آزم صلی اللہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک شخص آئے گا سب سے آخر میں آئے گا محفل ختم ہوگی سب سے پہلے اٹھ کر کے جائے گا جس نے اسے دیکھا اس نے جنتی کو دیکھا جس نے اسے دیکھا اس نے جنتی کو دیکھا صحابہ جو آخر میں بیٹھے ہوئے تھے وہ سوچ رہے تھے کون آخر میں آئے گا کچھ دیر مدری ایک صحابی آئے آ کر کے بیٹھے ابھی بیٹھے ہی تھے اور محفل ختم ہوئی وہ اٹھے اور سیدھے چل دیئے دوسرے روز رحمتِ عالم صلی اللہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایک شخص آئے گا آخر میں بیٹھے گا محفل ختم ہوگی پہلے چلا جائے گا جس نے اسے دیکھا اس نے جنتی کو دیکھا دوسرے روز بھی حضرتِ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دروازے کے پاس ہی بیٹھے رہے کہ ذرا دیکھوں وہ کون ہے جو آخر میں آتا ہے اور پہلے جاتا ہے دیکھا تو وہی اگلے دن والے صحابی آئے بیٹھے محفل ختم ہوئی اٹھے اور چل دیئے اللہ اکبر تین دن حضور نے یہی فرمایا اور تینوں دن وہی صحابی آخر میں آئے اور اٹھ کر کے سب سے پہلے محفل ختم ہوئی تو چلے گئے اب جب تین دن کے بعد جب وہ جانے لگے تو سرکار صلی اللہ وآلہ وسلم کے ایک صحابی حضرتِ عبداللہ ابن عمر وہ صحابی سے کہتے ہیں آج آپ کا میں مہمان بننا چاہتا ہوں کیا مجھے اجازت ہے کہ میں آپ کا مہمان بنوں وہ کن سے کہہ رہے ہیں جن کے بارے میں حضور نے فرمایا جس نے اسے دیکھا اس نے جنتی کو دیکھا انہوں نے کہا ٹھیک ہے چلو اللہ ہو اکبر صحابہ کو تو مہمان کے آنے کی خوشی ہوتی تھی اللہ ہو اکبر وہ گئے مہمان بن کر کے اللہ اللہ جب وہ صحابی کے گھر مہمان بن کر کے پہنچے تو مہمان کے حوالے سے شریعت کا مسئلہ یہ ہے تین دن کے حوالے سے فرمایا گیا تین دن تک اس کی مہمزبانی کرنا کہ شرعی اعتبار سے اس کا حق ہے جو ایک مومن کو اس کے لئے ادا کرنا چاہیے وہ گئے ایک دن رکے رات ہوئی تو رات کے وقت انہوں نے سوچا کہ ذرا دیکھوں جس کے لئے حضور نے جنتی ہونے کی بشارت دی ہے یہ رات کو کونسا عمل کرتے ہیں کونسا وظیفہ کرتے ہیں حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں میں نے دیکھا کہ رات کو تھوڑی دیر عبادت کے بعد وہ سو گئے اٹھے تحجد کی نماز ادا کی پھر صبح فجر پڑے اور فجر پڑ کے کام کاج میں لگ گئے دن ایسا ہی گزر گیا پھر دوسری رات آئی ایسے ہی دوسری رات بھی کم عبادت میں گزری پھر تیسرا دن آیا اور تیسری رات آئی اور تینوں دنوں رات اسی طریقے سے گزر گئے اس کے بعد میں نے سوچا اب میری مدت ختم ہو گئی مہمان ہونے کی انہوں نے کہا مجھے اجازت دیں تاکہ میں جاؤں وہ صحابی کہتے ہیں ٹھیک ہے اب تشریف لائے بڑی نوازی شاہب کی خدمت کا موقع آپ نے عطا کیا ٹھیک ہے مجھے دعاوں میں یاد رکھئے گا اس کے بعد دونوں چلنے لگے حضرت عبداللہ ابن عمر اور وہ صحابی دونوں چلنے لگے تھوڑا سا راستہ ساتھ میں چلے ہوں گے کہ وہ صحابی پوچھنے لگے حضرت عبداللہ ابن عمر نے وہ صحابی سے پوچھا ذرا یہ تو بتاؤ کہ تم کونسا عمل کرتے ہو میں تین دنوں رات میں نے تم کو دیکھا کیا وہی تم عبادت کرتے ہو یا اس کے علاوہ بھی کوئی عبادت تم کرتے ہو تو حضرت عبداللہ ابن عمر سے وہ صحابی کہتے ہیں یہ سوال پوچھنے کی وجہ کیا ہے تو انہوں نے کہا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے محفیل میں ارشاد فرمایا تھا ایک شخص آئے گا سب سے اخر میں بیٹھے گا محفیل ختم ہوگی سب سے پہلے اٹھ کر کے جائے گا جس نے اسے دیکھا اس نے جنتی کو دیکھا تین دن حضور نے یہی فرمایا اور تینوں دن تم ہی آئے تو میں مہمان بن کر تمہارے گھر اس لیے آیا تھا تاکہ جان سکو تم کونسی ایسی نیکی کرتے ہو جس کی وجہ سے حضور نے تمہیں دنیا میں ہی جنتی بکلیر کیا میں تین دنوں رات تمہارے ساتھ رہا جاگنے والوں کو میں جانتا ہوں تم سے زیادہ رات پھر جاگنے والوں کو میں جانتا ہوں تمہاری عبادت ان کے مقابلے میں اتنی نہیں ہے لیکن باوجود اس کے حضور نے تمہیں کیوں فرمایا کہ تم جنتی ہو میں اس کی وجہ جاننا چاہتا ہوں اللہ اکبر وہ صحابی کہتے ہیں اے عبداللہ ابن عمر جو تم نے دیکھا خدا کی قسم یہی میری روز برہ کی عادت ہے میں کوئی زیادہ ایکسٹرا عبادت نہیں کرتا رات کو کچھ رکعت پڑھ لیتا ہوں سو جاتا ہوں تحجد میں بیدار ہوتا ہوں کچھ رکعت پڑھ لیتا ہوں فج پڑھتا ہوں کام کاج میں لگ جاتا ہوں اللہ اکبر حضرت عبداللہ ابن عمر بھی غور کرتے ہیں وہ صحابی بھی غور کرتے ہیں کہ کیا وجہ ہے کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنتی ہونے کی بچارت دی بہت غور کرنے کے بعد وہ صحابی نے جو کہا مسلمانوں سنو اور دل کے اندر بٹھانے کی کوشش کرو وہ صحابی کہتے ہیں کوئی ایسا عمل تو مجھے سمجھ پہ نہیں آ رہا لیکن ایک بات میرے اندر ہے ہو سکتا ہے حضور نے اس وجہ سے کہا ہو انہوں نے کہا وہ کونسی بات تو اللہ اکبر وہ صحابی کہتے ہیں جب میں کسی مسلمان کو خوش دیکھتا ہوں تو دعا کرتا ہوں اللہ اسے اور خوشی عطا فرما دے اس پر اور کرم کی نظر فرما دے اس پر اور رحمت کی بادشیں ناظر فرما دے بس یہی وہ عطا ہے جس کی وجہ سے شاید حضور نے مجھے جنتی ڈک لے کرے